شابان کا مہنہ بے انتہا فضیلت والا مہنہ ہے شابان ایک ایسا واحد مہنہ ہے جس میں ایک بھی شہادت نہیں ہے اس عظیم مہنے میں اہل بیت رسول کی بے انتہا ہستیوں کی ولادت متحر ہوئی بالکصوص امام حسین علیہ السلام کی ولادت متحر بہت سے اولیاء خدا اہل معرفت اہل طریقت نے فرمایا ہے کہ امام حسین علیہ السلام آپ تو محبوب کبریہ ہیں آپ کی ذات اقدس پروردگار عالم کو بے انتہا محبوب ہے کہ جس مہنے میں امام حسین علیہ السلام کی ولادت متحر ہے جس مہنے میں امام حسین علیہ السلام کی خوشی ہے اس مہنے میں پروردگار عالم نے کوئی گم نہیں رکھا اور جس مہنے میں امام حسین علیہ السلام نے شہادت پائی محرم کے مہنے میں بالکصوص ارش و فرش پر گم حسین منایا جاتا ہے اس لیے اللہ تعالیٰ نے محرم کے مہنے میں ایک بھی خوشیہ نہیں رکھی محرم کے مہنے میں آئیمہ اہل بیت علیہ السلام میں سے ایک بھی ولادت متحر نہیں ہے بے شک اللہ تعالیٰ نے امام حسین علیہ السلام کے صدقے میں یہ کائنات بنائی ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا رجب اللہ تعالیٰ کا مہنہ ہے شابان میرا مہنہ ہے اور رمضان میری امت کا مہنہ ہے اور ایک روایت کے مطابق رجب اہل بیت علیہ السلام کا شابان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا اور رمضان اللہ تعالیٰ کا مہنہ ہے شابان کا مہنہ بے انتہا مناسبتوں اور نسبتوں سے بھرا ہوا ہے کہ اس مہنے میں سب ولادتیں ہی ولادتیں ہیں ایک بھی شہادت نہیں ہے کہ شابان کی ابتداہی میں پہلی شابان کو سانی زہرہ بانی ذکر حسین ام المصائب محافظ امامت سیدہ زینب کبرہ سلام اللہ علیہ کی ولادتیں متاہر ہیں تین شابان کو نواسہ رسول سید الشہدہ مالک مختار حضرت امام حسین شہنشاہ بادشاہ کی ولادتیں متاہر ہیں چار شابان کو کمر بنی حاشم سکہ سکینہ باب الحوائج باب الحسین جناب غازی ابباس علمدار علیہ السلام کی ولادتیں متاہر ہیں اور پانچ شابان کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے چوتے جانشین سید ساجدین امام العالمین حضرت امام زین العابدین علیہ السلام کی ولادت متاہر ہے اور کچھ روایت کے مطابق پندرہ جمادی الاول کو بھی تاریخ ولادت بتائی جاتی ہے سات شابان کو امام حسن مجتبہ علیہ السلام کے فرزند شہید کربلا جناب قاسم علیہ السلام کی ولادت متاہر ہے گیارہ شابان کو ہمشکل مصطفیٰ شبیع پیغمبر موزل کربلا جناب علیہ السلام کی ولادت متاہر ہے اور پندرہ شابان کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے آخری جانشین امام حسن اسکری علیہ السلام کے فرزند صاحب الزمان خلیفت الرحمن شریک القرآن مولانا صاحب الاسر والزمان حضرت امام محمد مہدی علیہ السلام کی ولادت متاہر سامرہ میں ہوئی تھی اور پروردگار عالم کے حکم سے آپ امام مہدی علیہ السلام پردہ غیبت میں تشریف لے گئے اور آپ پردہ غیبت ہی سے امت کی رہنمائی اور مشکل کشائی فرما رہے ہیں اور ان قریب آپ کا ظہور ہوگا اور آپ تمام دنیا میں عدل قائم فرمائیں گے اللہ تعالیٰ امام حسین علیہ السلام کے صدقے ہم سب کو آپ کے ناصروں میں شمار فرمائے الہی آمین اور پندرہ شابان کی شب شب برات ہے یعنی شب نجات ہے جو رحمت مقفرت اور فیض سے بھرپور رات ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا جو عید کی رات اور پندرہ شابان کی رات جاکتا رہے گا تو دلوں کے مرنے والے دن اس کا دل نہیں مرے گا سرکار امام زین العابدین علیہ السلام نے فرمایا جو ایک لاکھ چوبیس ہزار انبیاء کرام سے مسافہ کرنا چاہتا ہے اسے پندرہ شابان المعظم کو امام حسین علیہ السلام کی زیارت کرنا چاہیے اسی طرح سے پندرہ شابان کی فضیلت کے سلسلے میں امام محمد باکر علیہ السلام فرماتے ہیں جو شخص پندرہ شابان کی رات کو امام حسین علیہ السلام کی زیارت کرے گا اس کے تمام گناہ ماف کر دیے جائیں گے اور آئندہ سال تک اس کی کسی برائی اور گناہ نہیں لکھا جائے گا اور اگر وہ آئندہ سال بھی زیارت کرے گا تو اس کے آئندہ تمام گناہ بخش دیے جائیں گے اور اٹھارہ شابان کو منزل فلا فلہ ولی حضرت سید شہباس کلندر رحمت اللہ علیہ کا عرص منایا جاتا ہے حضرت سید شہباس کلندر رحمت اللہ علیہ نے آپ نے اپنی پوری زندگی امام حسین شہنشاہ بادشاہ کے مسائب و فضائل بیان فرمائے رسول پاک اور ایمہ اہل بیت علیہ السلام نے بلکسوس شابان کے مہنے میں کسرت سے درود و سلوات استقفار صدقہ روزہ رکھنا اور زیارت کی تحقید فرمائی ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے آنٹوے جانشین گریباً گرابا حضرت امام علی رضا علیہ السلام نے فرمایا جو کوئی ماہ شابان میں روزانہ ستر مرتبہ استقفر اللہ وآس الہت توبہ کہے تو اللہ تعالیٰ اسے دوزک سے نجات عطا فرماتا ہے اور پلے سرات سے گزرنا اس کے لئے آسان ہو جاتا ہے یہاں تک کہ صادق آل محمد حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام نے فرمایا جو شخص ماہ شابان میں صدقہ دے تو اللہ تعالیٰ اس کے صدقے کو اس طرح سے پروان چڑھاتا ہے جیسے کہ تم لوگ اونٹنی کے بچے کو خوراک دے کر پروان چڑھاتے ہو اور جب قیامت کا دن ہوگا تو اس کے ہاتھ کا دیا ہوا صدقہ اہت پاڑ کے جتنا ہو جائے گا یہاں تک کہ سرکار حضرت امام علی رضا علیہ السلام آپ اپنے صحابی خاص جناب ابا سلط سے فرماتے ہیں اے ابا سلط یہ مہینہ شابان تقریباً ختم ہونے آیا ہے اور اس مہینے کا آخری جمعہ ہے لہٰذا بہت زیادہ استقفار کرو بہت قرآن پڑھو اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں اپنے گناہوں کی توبہ کر لو کہ ماہ رمضان آنے تک تم اللہ تعالیٰ کی رضا کے لیے پاک اور خالص ہو جاؤ اپنی گردن میں کسی کا حق یا امانت نہیں رکھو گناہ ترک کر دو اللہ تعالیٰ سے ڈرو اور اللہ تعالیٰ پر بھروسہ رکھو شابان کے عظیم مہینے میں روزہ رکھنے کی فضیلت کے متعلق حضرت امام علی رضا علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں جو کوئی ماہ شابان کے آخری تین دن روزہ رکھے اور انہیں ماہ رمضان سے ملا دے تو اللہ تعالیٰ اسے مسلسل دو مہینے روزہ رکھنے کا سواب اتا فرمائے گا اسی سلسلے میں امام جعفر صادق علیہ السلام فرماتے ہیں خدا کی قسم شابان اور ماہ رمضان کے روزے بارگاہ خداوند عالم میں توبہ ہے اے پاک پروردگار شابان کے مہینے میں تیرے محبوب امام حسین علیہ السلام اور دیگر اہلِ بیتِ رسول کی ولادتِ متحر ہے اے ربِ کعبہ بے حق کے سیدو شہدہ امام حسین علیہ السلام ہم سب کے تمام سگیرہ کبیرہ گناہوں کو بخش دے الہی آمین اور ہم سب کے ظاہر اور باطن کو ایک بنا دے اور ماہ شابان کے فیض اور نور سے ہمارے دامن کو بھر دے الہی آمین اللہم صلی اللہ محمد و آل محمد و عجل فرجہم دیکھو جا رہا ہے موسیقی موسیقی موسیقی